اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایسی بیٹی اس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بن جائے اب کیا کرنا چاہیے ایک نماز کی تاقید ہے ایک قربانی کی تاقید ہے سورہ کوسر کی تلاوت کے کچھ فائدے علماء نے بیان کی یہ بر روایت ہے ابی بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام اس کا اندازہ بھی یہاں بیٹھ کے شاید آپ کو اتنا نہ ہو اگر آپ روزے کے افتار سے پہلے یہ روایت سنتے تو بات شاید اور ہوتی ہے جبکہ پیاس کی شدت ہوتی ہے پھر میں آپ سے کہتا کہ اگر روزے میں یہ سترہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے کی پیاس پر آپ اتنا پریشان ہیں تو قیامت کی پیاس بجھانے کیلئے کوئی طریقہ بتا دیا جائے جس کو اپنی قیامت کی پیاس بجھانا ہو تو اسے چاہیے اپنی واجب نمازوں میں اور مصطحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کیا کر اگر یہ سوچ کے سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں کہ مختصر سورہ ہے تو ثواب نہیں ملے گا نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ثواب اس کے لیے نہیں ہے ہاں فضیلت کو جان کے پڑھئے تو بات اور ہے مختصر سمجھ کے پڑھئے تو بات اور ہے کہ انم العامالو بنیات سورہ کوثر کی تلاوت اگر انسان اپنی واجب نمازوں میں اور مصطحب نمازوں میں انسان اس کو بجھا لائے تو امام فرماتے ہیں خدا دو فائدے دو نعمتیں اس کو حطا فرماتا ہے ایک تو قیامت کے دن اسے خدا پیاس قیامت کی پیاس سے بچا لیتا ہے کوثر عطا کرتے ہوئے اور خدا اسے جنت میں ختمیے مرتبت کے جوار میں جگہ بھی دیتا ہے جس سے وہاں جگہ چاہیے ہو وہ اپنی مصطحب نمازوں میں واجب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے ثورہ خمید سورہ جنل موسیقی